کہ اگر قیامت کے دن آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجازت ملے گی کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کی سفارش کریں اس کے مستحق ہم بھی بنیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شیرک نہ کریں صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الیمان میں شفاعت کے باب میں دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيِّن دَعْوَةٌ مُسْسَجَابَ ہر نبی کو ایک قبول کی جانے والی دعا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی کہ تم دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا فَتَعَجَّلَ كُلِّ نَبِيِّن دَعْوَةَهُ ہر نبی نے دنیا میں اپنی دعا مانگ لی تعجلا اجلت کر لی انہیں دنیا میں مانگ لی عاجلا میں ہر نبی نے اپنی وہ دعا مانگ لی وَإِنِّي اِخْتَبَعَتُ دَعْوَةِ وَإِخْتَبَعَتُ وَدَعْوَةِ میں نے اپنی دعاوت کو چھپا لیا روک لیا مؤخر کر دیا ڈیلے کر دیا کس لیے شفاعتا لِأُمَّتِ يَوْمَ الْخِيَامَةِ خیامت کے دن اپنی امت کی شفارش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت امت کے حق میں شفقت پر غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک اسپیشل دعا دی گئی تھی کو قیامت کے دن مانگو گا اور کس لیے مانگو گا اپنی امت کی سفارش کے لیے اللہ کے رسول نے اس حدیث میں آگے جملہ فرمایا وہ خاص طور سے دھیان دے کہ یہ سفارش یوں ہی نہیں مل جائے گی کہ آپ نے دعویٰ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں میں آپ کے سال میں کسی خاص دن پر آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہوں اس بنیاد پر یہ سفارش نہیں ملے گی اللہ کے رسول نے فرمایا فہی نائلتن انشاء اللہ لیکل کیا من امتی لے امتی مل لا یشرکو باللہ شیعت یہ سفارش میری اس کو ملنے والی ہے انشاءاللہ ہر اس شخص کو میری امت کے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا مطلب اگر توحید پر مریں گے چاہے گناہ بھر کے گناہ بہت سے ہوں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا استحقاق توحید کی بنیاد پر ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین ممن دعا ایم ...